آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیبرٹ ویڈیو کی طرف بینل قوامی خبر رسان آدارے کے مطابق نیوزی لینڈ کی دو مساجد میں حملہ کر کے انچاس نمازیوں کو شہید کرنے والا سفید فارم آسٹیلوی شخص ایک قدامت پسند شخص تھا جس نے انڈرز بریوک سے متاثر ہو کر دہشتگردی کی ہولناک واردات سر انجام دی برینٹن ٹیرٹ نے 74 صفحات پر مشتمل دستاویز میں خود کو ایک عام صفیت فارم شہری کرا دیتے ہوئے لکھا ہے کہ پناہ گزینوں کے شر پسند آزائم سے اپنے ملک اور شہریوں کو بچانے کے لیے میں نے کھڑے ہونے اور اسلحہ اٹھانے کا فیصلہ کیا یہ ہماری سرزمین کلچر اور نوجوانوں کے مستقبل کے تحفظ کا معاملہ ہے برینٹن ٹیرٹ اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر لگاتار یورپ اور دیگر ممالک میں تبدیل ہوتے کلچر اور ان تہذیبوں پر پناہ گزینوں کی آمد سے پیدا ہونے والی تبدیلوں پر غم و غصے سے بھری پوسٹیں شیئر گیا کرتا تھا اور کچھ ہفتوں سے اس کی پوسٹوں میں پناہ گزینوں بالخصوص مسلمانوں کے خلاف نفرت واضح دیکھی جا سکتی ہے برینٹن ٹیرٹ نے مزید لکھا کہ وہ انڈرز بریوک سے متاثر ہیں اور اسی طرح پر کاروائی کرنا چاہتے ہیں وہ سیاستدانوں میں انجہانی برطانوی فاشت رہنما اور لوٹ موزلی کا گرویدہ ہے جبکہ موجودہ سیاستدانوں میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرامپ کا مدہ ہے واضح رہے کہ انڈرز بریوک دائیں بادو سے تعلق رکھنے والا قدامت پسند مسیحی اور مسلم مخالف جذبات رکھتا ہے جس نے فوجی لباس پہن کر دوہزار گیارہ میں ناروے کے نوجوانوں کے حکومتی تربیتی کیمپ کی سرگرمیوں سے بیزار ہو کر فائرنگ کر دی تھی جس کے نتیجے میں پچاسی افراد جہاں باہت ہو گئے تھے دوستو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ